پکے ایمان کی نشانی ہے کہ کوئی آپ کو ڈرا نہیں سکتا وزیر اعظم کی ایمان سیرہ میں جلسے سے للکار کہا تین چوہیں مل کر میرا شکار کرنے آ رہے ہیں ان چوہوں کو ہم مل کر شکست دیں گے اسلام آباد میں ضمیر خریدنے کے لیے منڈی لگی ہوئی ہے سچ اور حق کا راستہ آسان نہیں بہت مشکل ہوتا ہے عوام ضرور نکلیں گے آپ کو نکالنے کے لیے نکلیں گے مریم نواز نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دہرا دیا کہا خزا کی طرح تمہارے سارے پتے جھڑ چکے ہیں تمہارا اپنا پتہ کٹ چکا ہے عزت والا آدمی ہوتا تو خدا حافظ کہہ کر نکل جاتا حمزہ شہباز بولے ہمارے ساتھ بدترین انتقام لیا گیا عمران خان نے ساری اوپوزیشن کو جیل میں ڈال دیا تب ہم نے تم نے تلاشی کی بات کی ہم نے تلاشی دے دی اب تمہاری تلاشی کی باری آ پہنچی ہے کل ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو پوری قوم ہمارے ساتھ ہوگی تحریک ادم اعتماد بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی تحریک ادم اعتماد آج تو پیش نہ ہوئی لیکن پیر کو ہوگی حکومتی کھلاری کتنے مضبوط ہیں وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی کمیٹی کو بلا کر پوچھا اتحادیوں سے رابطوں پر بریفنگ لی اتوار کے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور منحرف ارکان کے مطالبات پر غور کیا وزیر اعظم اس سے قبل سینئر اینکر پرسنز اور صحافیوں سے بھی ملے خیانت کی قرآن میں بہت سخت سزا ہے اعتماد توڑنے والے کو خائن کہا جاتا ہے چیف جسٹریس کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران ریمارکس کہا آپ کے مطابق پارٹی کو ووٹ نہ دینے والے خیانت کرتے ہیں امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے سماعت پیر تک ملتوی بلاول کا سلپ آف ٹانگ مریم نواز کو ایسا بھایا کہ کارکنوں سے خطاب میں کہہ دیا کہ دل کرتا ہے کہ کہہ دوں کانپے ٹانگ رہی ہیں روز کہتا ہے اب تو ٹانگے کانپنے کو دل نہیں کرتا کہ کہے ٹانگے کانپنے آپ کہنا چاہیے کانپے ٹانگ رہی ہیں